یہ سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ انڈیا کے بولرز ہیں اب پاکستان کے بیٹسمن کیسے چیلنج کریں گے مثلا کہ ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے کیونکہ اسٹریلیا جیسی ٹیم ان کے سامنے نے نہیں کھڑی ہوئی آج آپ نے دیکھا ہے ناچی ہے ان کی دوتیاں کھل گئی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے تو ضرور یہ میچ دیکھا ہوگا بشرمو ان سے ہی کچھ سیکھ لو ان کے بچوں سے ہی سیکھ لو آپ کا روحی شرما نے بھی اوفر کی دی میں کوچھ بن جاتا ہوں اس کو نہیں بنانا آپ کے ایگو کا مسئلہ ٹھیک ہے آپ ان کے بچوں سے ہی سیکھ لو یار ایسے پرفارم کرتی ہیں جیسا اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ ہو چکے ہیں مجھے دارا ہے یار چاہیے ورلڈ کپ کے لیے بھی نہ آئے وہ بھی اپنی بی ٹیم ہی بیج دیں ٹیم سمیتھ تھا یار اس میں ڈیویڈ بورنر تھا ایٹم زمپا جیسا بولر تھا ان کے پاس کیمرن گرین بولر تھا ان کے پاس ان کے ہوتے ہوئے اسٹریلیا کی ٹیم کا یہ حال ہو رہا ہے انڈیا کی بی ٹیم کے آگے تو ورلڈ کپ میں وہ کیا کریں گے کیونکہ اسٹریلیا ورلڈ کپ اور اس طرح کی ایمیٹ میں آکے جس طرح پرفارم کرتی ہیں ان کو ہرانا بہت مشکل ہے میرے حساب سے انگلینڈ کے علاوہ اسٹریلیا کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا تھا جس طرح آج انڈیا نے ان کی جونئر ٹیم نے آکے پرفارمس کیا گائک وارڈ نے اور پھر آکے شامی نے پھر شبمن گل نے جو ان کی کلاس لیا ہے لب یو ہو گیا سلام علیکم سلام علیکم سلام سر انڈیا نے اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کو اپنے گرب اُلا گے ہرا دیا ہے روحی شرما تھانا ہی ویراد کولی تھا لیکس محمد سیراج کو بندوں نے اسٹیک روایا تھا انڈیا نے تو آج دل جیت لیا واقعی ہم نے تو بلکل مزاق بنایا ہوا تھا ہم نے کہا اسٹریلیا کی اتنی ورلڈ کلاس ٹیم اور پھار دینے آج انڈیا کو لیکن اس جس طرح شبمن گل نے آکے اور محمد شامی نے سپیشلی جو سپیل کی ہے لب یو فین ہو گئے ہم ہم تو انڈیا کی اے ٹیم پر درہا ہی ترہا رہے تھے ان کے پاس بولنگ بھی اچھی آگیا بیٹنگ بھی اچھی آگیا لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے بیک اپ میں کزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں نا اب بی کلاس کی ٹیم ہے ابھی ابھی اس میں براٹ کولی نہیں کھیلے رویت شرمہ نہیں کھیلے ہاردک پانیہ جیسا پلیئر نہیں کھیل رہا اس ٹیم میں انہوں نے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں ورلڈ کپ کے لیے جو اسٹریلیا کی ٹیم تیار ہے اسے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے انہیں دو سو سیونٹی سیکس پہ جا کے انہوں نے کابو کر لیا اور اس کے بعد چیز جو کہا رہے تھے جیسے ہی انڈین اے ٹیم کی لیگسی ہے ان کی ہسٹری ہے انڈیا ہمیشہ رن چیزنگ میں رہا ان کی بی ٹیم بھی ویسی ہے انہوں نے اپنی لیگسی کو کنٹینیو رکھا ہے سر آپ دیکھیں وہ بڑے پلیئرز ان کے تو کھیلے ہی نہیں آج تو سارے بچے کھیلے ہیں انڈیا کے ویراد کھولی نہیں کھیلا ٹھیک ہے رویت شرمہ نہیں کھیلا ویراد کھولید ویراد کھولی سلام ٹھیک ہے ابھی یہ اسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے ایک دم آگے کھلایا تو اس نے پانچ وکٹے لے لی ابھی ان کے پاس ہے واپسی آپ جائیں ایشیا کب میں تو ان کے پاس سراج بولر پڑا ہوا ہے ورلڈ کب کے لیے انہوں نے اس کو پالش کر دی ہے محمد شمی کو آگے انہوں نے پھر پالش کر دی ہے اسٹریلیا جیسے چھوٹی مٹی ٹیم تھوڑی ہے وہ تو کہہ لیں کہ سب سے فیورٹ بڑی ٹیموں میں فیورٹ ٹیم ہے نمبر ون میں اس ٹیم اسٹریلیا ورلڈ کب میں تو اس ٹیم کو آ کے ان کے بچے آ کے ایسے اڑا کے رکھ دیں تو وہ سب کے لیے مشکل کا ایک مظاہرہ سب کے لیے بن رہے گی ہمارے ساتھ ہونہ کیا ہے اب آج دیکھ لیں کہ وہ شبن کے لیے پھر چلا ہے آج اس نے چوٹر سکور بنا کے کیا ہے بولنگ پہ آجیں بیٹنگ میں تو ایسی نمبر ون میں شروع سے آج بولنگ پہ آجیں تو بولنگ میں آگے پھر محمد شمی نے آگے پانچ وکٹر لے لیتا کیا راہل کی کپٹنسی کسی لگی ہے آپ یار کیا راہل تو آلویس ٹننگ ہوتا ہے جس طرح وائی پیل میں اپنی ٹیم کو لے کے ہر وقت یا سمی فائنل یا فائنل دس ٹیموں میں سے آخر ٹاپ فور میں آنا بھی بہت بڑی بات ہے اور کیا راہل ہر وقت اپنی ٹیم کو لے کے فائنل سمی فائنل تک آتے تو وہ تو کیپٹن تو وہ ایسے ہی بیسٹ ہیں کیونکہ وہ ایک منٹلی وہ پرپیر کر رہے ہیں اپنے بیٹس مینوں کو مطلب آدھی ٹیم انہوں نے اپنی کپٹانی آدھی ٹیم کو کپٹان بنا کے انہوں نے جھج کر لی اور وہ بہت جس جو بھی نیا کپٹان آیا انہوں نے اگلی ٹیم کو وائٹ واش کر کے رکھ دے چاہے وہ بھوم رہا ہوں ہم تو کہتے ہیں سب پاکستانی ٹیم بہت سٹرونگ آ رہی آج دیکھیں انڈیا نے انڈیا کو صرف اسٹریلیا کا پریشر تھا یار یقین مانو صرف پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہائپ تھی وہ صرف اسٹریلیا کی تھی کیونکہ اسٹریلیا ورلڈ کپ اور اس طرح کی ایمیٹ میں آکے جس طرح پرفارم کرتے ہیں ان کو ہرانا بہت مشکل ہے اور میرے حساب سے انگلینڈ کے علاوہ اسٹریلیا کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا تھا جس طرح آج انڈیا نے ان کی جونئر ٹیم نے آکے ان پرفارمس کیا گائے ایک ورڈ نے اور پھر آکے شامی نے پھر شمن گل نے جو ان کی کلاس لیا لیو ہو گیا جی بلکل ابھی دیکھیں نا سیکنڈ ٹائم کیپٹن بن رہی ہے سیکنڈ ٹائم میں آپ ان کی پرفارمس دیکھیں بلکل پریشر نہیں لے رہے حالانکہ اسٹریلیا جیسی ٹیم ہے جسے ہم کہہ رہے تو انڈیا کو یہ ٹکر دے گی ایشیا کپ میں انڈیا کی پرفارمس دیکھی تھی اور اسٹریلیا کی ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں یہی تھا ان دونوں کا ہی فائنل ہونا ان دونوں نے ایک دوسرے کو ٹکر دینی ہے لیکن آپ جیسا آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ ہو چکا ہے مجھے دارا یا چاہے ورلڈ کپ کے لیے بھی نہ ہے وہ بھی اپنی بی ٹیم بیج دیں اگر ایک جانا نہیں ہے وہ ہرا دے کہ اے ٹیم نے بھی پٹنا ہیا تو پٹنے کے لیے بی ٹیم کو بیج دیں گے سٹیو سمیت تھا یار اس میں ڈیویڈ وارنر تھا کس نے بڑے نا ایٹم زمپا جیسا بولر تھا ان کے پاس کیمرن گرین بولر تھا ان کے پاس ان کے ہوتے ہوئے سٹریلیا کی ٹیم کا یہ حال ہو رہا ہے انڈیا کی بی ٹیم کے آگے تو ورلڈ کپ میں وہ کیا کریں گے پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں انڈیا کی اس ٹیم کے خلاف انڈیا کی اس ٹیم کے خلاف پاکستان کو وہیں دیکھنی ہے جائے اپنے ایٹیم کو دیکھا ہے ایک سو ٹیس پہ بلکل آپ دیکھیں پی سی بھی چاہیے کچھ شرم کر لیں اسی سے اسی موقع کو دیکھے کچھ شرم کر لیں آپ دیکھیں انہوں نے اپنی بی ٹیم بھی کیسی تیار کی ہوئی ہے ہمارے پاس اے ٹیم میں ہی نہیں وہ پلئے رہے ہیں جو میجی تو آ سکیں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ضرور یہ میچ دیکھا ہوگا بشرمو ان سے کچھ سیکھ لو ان کے بچوں سے ہی سیکھ لو آپ کو روحی شرمہ نے بھی اوفر کی دی میں کوچھ بن جاتا ہوں اس کو نہیں بنانا آپ کی اگو کا مسئلہ ٹھیک ہے آپ ان کے بچوں سے ہی سیکھ لو یار ایسے پرفارم کرتی ہیں تو کیا رہل کی کپٹینسی سے کسی لگی آپ کو جس لیول کیسے کپٹینسی کیا لائک ایک دو سو ستتر پہ دو سو چھتر پہ سیجی ٹیم کو آل اوٹ کر دیا نوڈ آڈ ان کا ہر پلیئر کیابلیٹی ہے کہ وہ کپٹینسی سمال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں وہ مینجمنٹ کے ساتھ ایک ٹیم ٹیم کو لے کے چال رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار ہم نے اپنا صرف سوچنا وہ ایسے نہیں سوچ رہے ہوتے اب آپ پہلے ویراد کھولی کو دیکھیں وہ پہلے اس کے ایم ایس دونی کے نیچے رہے کہ اس نے سال دو سال کپٹینسی کی ہے اس نے ان سے پورا ایکسپیننس لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ کیل راول بنا ہے تو اب اس نے ویراد کھولی کی نیچے رہے کہ اپنی ساری ایکسپیننس لی ہے تو یہ ان کے سٹریجی شروع سے بہت اچھی جا رہی ہے کہ یہ کیپٹین جو بھی بناتے ہیں اس سے پہلے ایکس کیپٹین کو اس کے پہلے نیچے رکھے پورا اس کو ایک پالش کرتے ہیں تاکہ ان کو اس کو بھی سمجھے کہ میں نے آگے کرنا گیا میں نے اپنی ٹیم کو مینیج کی اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اسی ساری ایری کے اندر پاکستانی ٹیم کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ٹیم کو سو سے بھی میں باہر ہی دیکھ رہا ہوں سو نمروں کے اندر نہیں مجھے دیکھ رہے وہ کیونکہ اب جیسے انہوں نے نیو جو سکوارڈ آیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ایشیا کب میں جو چلایا ہے ڈٹ گیا ہے آپ نے کوئی چینجز کیے بغیر صرف ایک ایک آپ نے سپینر بھی میں آپ راولاق کو لیا ہے تو یہ تو نہیں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے بیٹنگ بھی بڑی سلو گئی ہے اب اپنے آپ امام کو دوبارہ کھلا رہے ہیں دوبارہ موقع دینے تو غلط کر رہے ہیں آپ کے دوسرے بیٹسمن بھی تو ہیں نا آپ ان کو بھی موقع دیں اگر ان میں سے کوئی نہیں چلتا تو آپ ایک دم اس کو اٹھا گے رکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ زمان خان کو دیکھیں انہوں نے صرف ایک میچ کھلایا ہے اور وہ میچ کھلایا ہے جو اس میں پریشر اتنا تھا ان پر کہ وہ جیتے ہیں کہ تب ہی پہنچیں گے فائنل میں وہ جیسے میچ آپ اس بچے کو کھلا رہے ہیں اس کے بعد چلو ٹھیک ہے آپ نے وہ میچ کھلایا ہے اوکی ہو گیا اس میں اس نے پرفومنس نہیں صحیح نہیں دی تو آپ نے اپنے ورلڈ کپ میں اس کے اپنے یارویں سکوٹ میں رکھے ہی نہیں ہوا اس کو صرف اس ریزن میں اس کو آپ نے باہر کر دیا شداب خان کو جو وائس کیپٹن ہے اس کو آپ نے اپنی جگہ پر رکھا جو باقی ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھا انہوں نے بھی پرفومنس نہیں دی تو یہ اس سوال یہ نشان ہے ان کے لیے کہ کہ ان کو یہ پلیئرز عزیز ہیں وہ عزیز نہیں ہیں اماد وسیم کو بھی آپ دیکھیں اب اتنا بڑا ورلڈ کا پاہ رہا ہے اب اماد وسیم کو کچھ نہ کچھ بار میں سول میں سکوٹ میں تو لیکن آپ نے سول میں سکوٹ میں نہیں رکھا اس کو تو یہ کہ اب پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے نا کہ یار انڈیا کوئی بھی ٹیم ہوگی انڈیا بھی پہلے بات تو یہ کروں گا انڈیا انڈیا کے ہمارے بولر جو ہیں انڈیا کے بیٹس میں ان کو کیسے کھلیں گے کیونکہ ہماری ٹوپ رینکنگ میں بولر جاتے تھے جس میں شہنشاہ فریدی پہلے محمد آمیر تھا بڑے بڑے پاکستان نے بولر سامنے لائے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن اب یہ سوال یہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ انڈیا کے بولر سے اب پاکستان کے بیٹسمن کیسے چیلنج کریں کہ مسلکہ ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے کیونکہ اسے لیے جیسی ٹیم ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوئی آج آپ نے دیکھا ہے ناچی ہے ٹھیک ہے ان کی دوتیاں کھل گئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کھیلیں کیسے محمد شہمی کو کیسے فیس کر رہے ہیں اب وہ نہیں سمجھ محمد سراج ابھی بڑا ہو اس کو کیسے فیس کریں تو یہ سوال یہ نشان ہے کہ پاکستان جیسی ٹیم بے شک یہ نمبر ون ریکنگ میں لیکن اسٹریلیا سے بہتر نہیں میں کوں گا اب تو انڈیا سے بہتر نہیں کوں گا میں ان کو کوں گا کہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہی ہے ان کو بنگلہ دیش سے جا کے تھوڑا سا نہ سیکھنا چاہیے